کاتوں کو اپنے خوں میں ڈبو کر مولا حسین کے حوالے سے کاتوں کو اپنے خوں میں ڈبو کر تمام رات تصویر کھیچتا ہوں تیرے انتظار کی شہزاب بھائی جتنی دیرہ آپ غائب تھے وہ ساری طاقتیں استعمال کر لیجئے شیر پیش کر رہا ہوں تصویر کھیچتا ہوں تیرے انتظار کی کہ وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی رضا تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی رضا وہ شخص جس کے جسم پہ زخموں کی تھی رضا تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی تعریف کر رہا تھا وہ پروردگار کی آئیے عزیزان گرامی یہ محفل جس انداز میں چلی آ رہی ہے ابتدائی مرحلے سے لے کر اس وقت تک جیسے ماحول میں محفل ہوتی چلی آ رہی ہے میری دعا یہی ہے کہ کچھ اس سے خوبصورت انداز میں منزل مقصود تک یہ محفل پہنچ جائے میں تمام سامین کا ممنون و متشکر ہوں بانیان جشن کی جانب سے کمیٹی کی جانب سے کہ اس محفل کو آپ خوبصورت بنائے ہوئے ہیں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب آصف جلال پجنوری کی خدمت میں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں جدید لبو لہجے کی شاعری صرف شاعری ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت کی اتقاسی کی جا رہی ہے حقیقت کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے ایسی ہی شاعری کرنے والے محترم جناب آصف جلال پجنوری آپ حضرات کے سامین موجز سامین اکرام سلام علیکم جشنے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے حصے کا آغاز کرتا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ذرا تک پہنچنے کی کوشش کروں گا چار مصرے ساماتر مالیں کہ کدھر سجاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر سجاؤں میں اپنے دل کو کدھر بچھاؤں میں اپنی آنکھیں کدھر سجاؤں میں اپنے دل کو عجیب سی کیفیت ہے میری یہ کیسے میں احتمام میں ہوں عجیب سی کیفیت ہے میری یہ کیسے میں احتمام میں ہوں قضا بھی آئے جو مجھ سے ملنے تو میں کہوں گا کہ در پہ ٹھہرے ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں در پہ چھاؤں میں اپنی آنکھیں عجیب چی کیفیت تھے میری یہ کیسے میں احتمام میں ہوں قضا بھی آئے جو مجھ سے ملنے تو میں کہوں گا کہ در پہ ٹھہرے ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں ملے گی فرصت تو میں ملوں گا ابھی تو جشن امام میں ہوں ابھی زیشان بھائی نے کہا تھا کہ اس خیال کا کوئی شعر اب تک نہیں سنا ہوگا جو میں پیش کر رہا ہوں میں بھی دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس خیال تک ابھی اب تک نہیں پہنچا یہ خیال تو پیش کر رہا ہوں سماظر مالک اے جہاں والو کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے اے جہاں والو کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے چاہ کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو چاہ کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو دریائے نیل آگے بیچ میں جناب موسیٰ بارہ قوموں کے ساتھ پیچھے فیرون کا لشکر قرآن گواہ ہے کہ جناب موسیٰ نے بارہ قوموں کو دریائے نیل پار کر آیا ہے سماظر مالک اے جہاں والو کہاں تک ظلم ہم پر ڈھاؤگے چاہ کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو ایک موسیٰ بارہ قوموں کو بچا سکتا ہے جب تو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو موسیٰ کو موسیقی 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 کہاں تک ظلم ان کو اٹھاؤ گے چاہا کر بھی تم مٹا سکتے نہیں ایک قوم کو ایک موسیقی ایک موسیقی بارہ قوموں کو بچا سکتا ہے جب تو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو بارہ مل کر کیا بچا سکتے نہیں ایک قوم کو اس دور تشتد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو اس دور تشتد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو ایک قسم شریعت والی ہے ایک قسم شرارت والی ہے اس دور تشتد میں عاصف قسمیں ہیں مسلمانوں کی دو ایک قسم شریعت والی ہے ایک قسم شرارت والی ہے تو تشریح اگر ان قسموں کی کی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں ایک نسل نجاست والی ہے ایک نسل تحارت والی ہے ایک نسل نجاست والی ہے ایک نسل تحارت والی ہے آج پوری پوری دیوارے چھپی ہوئی ہے شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر ہمیں منظور چار مصرے پیش کر رہا ہوں اور یہ جواب جا رہا ہوں پورے عالم اسلام کو جا جا بھی الزام لگاتے ہیں شیعہ کافر وہ سن لے کہ خدای دین کے عاصف نگے باہ ہیں تو بس ہم ہیں اچھا لگے تو انشاءاللہ دادو تحسین سے دعاوں سے نواز دینا جواب جانے کی کوشش کی ہے خدای دین کے نوجوانوں کے کردار پرمتر حصر رکھتے ہوئے کوشش کی ہے خدای دین کے عاصف نگے باہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر شیعہ سن لے خدای دین کے عاصف نگے باہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہم کافر مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے خدای دین کے عاصف نگے باہ ہیں تو بس ہم ہیں جہاں میں افتخارِ آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں آج ہمارے علماء اکرام کو اوپر بھی انگلیاں اٹھائے جا رہی ہیں شمازن مالک عدب کے ساتھ روخے چارہ ساز پڑھتے ہیں عدب کے ساتھ روخے چارہ ساز پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہاں ہیں وہ راز پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہاں ہیں وہ راز پڑھتے ہیں مقام فقر ہے عاصف کے حملی والے حلال ذاتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مقام فقر ہے عاصف کے حملی والے حلال ذاتوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیوں کہ ہمیشہ امتہا گاہے عمل میں دن گزارے ہیں ہمیشہ امتہا گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لئے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں آج تک آپ زمین اور آسمان کا فرق سنتے چلائے ہوں گے آج میں تاروں کی چھوہمہ آپ کو دکھاؤں گا ہمیشہ امتہا گاہے عمل میں دن گزارے ہیں خدا کو اس لئے مخلوق میں ہم سب سے پیارے ہیں تو زمین اور آسمان کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں زمین اور آسمان کا فرق دیکھو اس کو کہتے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں تمہارے سر پہ تارے ہیں ہمارے در پہ تارے ہیں لکھناوں کی تاریخ شاہد ہے اس بات کی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ ملزل کے نمازیں پڑھی گئی ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ملزل کے نمازیں پڑھنی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے یہ سکے کا ایک پہلو تھا جب شرط کوئی رکھتا ہے تو اپنی طرف سے بھی کوئی شرط رکھنی چاہیے یہ میرا اپنا خیال ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے اپنی دادو تحسین سے نواز دیں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملزل کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملزل کر فقر کی بات ہے پڑھنے لگے ملزل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملزل کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں ملزل کر فقر کی بات ہے پڑھنے لگے ملزل کے نماز کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملزل کر کتنا اچھا ہو جو ماتم بھی کریں ملزل کر جو مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پریشان مت ہونا حقیقت کی اکاسی کر رہا ہوں کہ وہابی تھا نہ کوئی دیو بندی ذمہ دار میں خود اپنے جو پڑھ رہا ہوں وہابی تھا نہ کوئی دیو بندی خدا کا دین تھا اور مصطفیٰ تھے وہابی تھا نہ کوئی دیو بندی خدا کا دین تھا اور مصطفیٰ تھے علی کے بغض میں فرقے ہوئے ہیں مسلمہ سب کے سب ورنہ شیعہ تھے بسے بسائے ہوئے گھر اجار دیتا ہے خودی میں رہ کے خودی کو پچھار دیتا ہے خودی میں رہ کے خودی کو پچھار دیتا ہے علی سے بغض کبھی بھول کر بھی مت کرنا یہ اچھے اچھوں کی صورت بگاڑ دیتا ہے علی سے بغض کبھی بھول کر بھی مت کرنا یہ اچھے اچھوں کی صورت بگاڑ دیتا ہے ارے ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی کیسے بھلا ہم سے مخاطب ہو جائے معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت اہل بیعت نہ ہو وہ چلتی پھڑتی ہے کہ لاش ہے اور لاش کو چھونے سے آپ جانتے ہیں کہ غسل واجب ہو جاتا ہے سماتھر والے کہ ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی کیسے بھلا ہم سے مخاطب ہو جائے اس لیے ہاتھ ملاتے ہی نہیں ہم سب سے دریا لگتا ہے کہیں غسل نہ واجب ہو جائے ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی کیسے بھلا ہم سے مخاطب ہو جائے ہر کوئی عاشق حیدر تو نہیں ہے عاصف ہر کوئی کیسے بھلا ہم سے مخاطب ہو جائے اس لیے ہاتھ ملاتے ہی نہیں ہم سب سے در یہ لگتا ہے کہیں گسل نہ واجب ہو جائے در یہ لگتا ہے کہیں گسل نہ واجب ہو جائے ارے قسمت پہ یقیناً روئے گی دن رات تقدس کھوتی ہے قسمت پہ یقیناً روئے گی دن رات تقدس کھوتی ہے اس قوم کو کیا بیدار کریں جو آنکھیں کھول کے سوتی ہے اجلات آج ہمیں آج ہمیں باٹا جا رہا ہے مرجائیت کو گالیاں دی جا رہی ہیں کوئی اکپاری کے نام سے کوئی ملنگی کے نام سے میں سب سے جتنے بھی فرقے ہیں پہتر تہیتر چوتر پی ستر یا اور بھی ہونے والے ہیں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں ان سب سے ایک سوال ابھی کچھ پتہ نہیں کتنے ہو جائیں کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک فرقہ نیا بننے ہوئے کوئی کہہ رہا جس نے چار کتاب پہ نہیں پڑھی وہ عالم سے پوچھ رہا ہیے کہاں سے پڑھا تم نے وغیرہ وغیرہ سمات فرمالے اچھا لگے تو اپنے آواز اٹھانا ہاتھ اٹھانا کہ قسمت پہ یقیناً روئے گی تندہ تقدس ہوتی ہے اس قوم کو کیا بیدار کریں جو آنکھیں کھول کر سوتی ہے واللہ کوئی سمجھائے ہمیں یہ بات سمجھ سے باہر ہے تکلید اگر ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے تکلیف اگر ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے تکلید اگر ہم کرتے ہیں تکلیف انہیں کیوں ہوتی ہے میری ماں بہنیں بھی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے اشار بھی پڑھ دوں پیغام دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے دو بار سبحان اللہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ ایک جہمت کرنا چوتھے مصرے باپ بول دینا کہ عظمت فاطمہ سبحان اللہ عظمت فاطمہ سبحان اللہ سورہ حلطہ سبحان اللہ اور ایک روٹی کے بدلے دو آیت دو گناہ فائدہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میں ایک شیر پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سنتے چلایا میں بھی سنتا چلایا تھا کہ جناب فاطمہ سہرہ کے گھر سے تین دن سکھ روٹیاں پکے ہو گئیں میں سوچتا تھا کہ نہ فرشتوں کو کوئی خواہش ہے اگر روٹی ہوگی نہ خدا بندی عالم کو تو روٹیاں جانے کا سبب کیا تھا اس کی حکمت کیا تھی ایک دن جب میں نے پڑھا کہ کربلا مولا میں سالے چار کروڑ آدمی کم سے کم تین روٹی تو ایک آدمی کو چاہیے ہی کہاں سے انتظام ہوا وہ شیر سماعت فرمالے ان روٹیوں کا کیا حکمت تھی وہ سماعت فرمالے کہ سنا ہے روزہ سرور پہ جو زوار جاتے ہیں سنا ہے روزہ سرور پہ جو زوار جاتے ہیں حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں اور کروڑوں میں کسی ایک کو بھی جس دم بھوک لگتی ہے فرشتہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں سنا ہے روزہ سرور پہ جو زوار جاتے ہیں حسین ابن علی بڑھ بڑھ کے سینے سے لگاتے ہیں کروڑوں میں کسی ایک کو بھی جس دم بھوک لگتی ہے فرشتہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں فرشتہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی کھلاتے ہیں اور جناب ختیجہ کی شان میں اس سے اچھے میرے خیال سے جو میں کہہ سکتا ہوں بس وہ حد ہے وہ سماعت فرمالے کہ ایک عورت کا کیا فرض ہے کیا ہونا چاہیے میری ماں بینے ہیں کہ تشمن تین نبی کو مات دینا اور ہے دشمن تین نبی کو مات دینا اور ہے ہاتھ میں بیعت کے اپنا ہاتھ دینا اور ہے ہاتھ میں بیعت کے اپنا ہاتھ دینا اور ہے ارے کیا تقابل ہے ختیجہ سے بھلا ازواج کا ساتھ رہنا اور ہے اور ساتھ دینا اور ہے ساتھ رہنا اور ہے ساتھ رہنا اور ہے اور ساتھ دینا اور ہے ارے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے سو سال سے بہتر ہے وہ پل جس پل میں کوئی اقبہ پالے ایک ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے ایک ماں پہ صدا سے فرض یہ ہے بیٹی پالے بیٹا پالے تو میدان عمل میں نصوہ کو یہ درس دیا ہے ایک ماں نے بیدار جو ہو جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے بیدار جو قدر جائے عورت فیرون کے گھر موسیٰ پالے چند اشار ہیں جس کی تعمید ہے اے مسلمان اے مسلمان میری بات ذرا غور سے سن تعمید ہے کہ اے مسلمان میری بات ذرا غور سے سن دل تو کیا ہاتھ ملانا بھی گبارا نہ ہوا دل تو کیا ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ ہوا ہم بھی تیرے نہ ہوئے تو جو ہمارا نہ ہوا ہم ہی کہتے رہے آلک جا گلے آ لیکن ہم ہی کہتے رہے آلک جا گلے آ لیکن تیری جانب سے کبھی کوئی اشارہ نہ ہوا تیری جانب سے کبھی کوئی اشارہ نہ ہوا ہم نے فاقوں میں بھی سجدوں کا بھنم رکھا ہے اور تیرا بھاگ فدق سے بھی گزارا نہ ہوا ہم نے فاقوں میں بھی سزدوں کا بھرم رکھا ہے ہم نے فاقوں میں بھی سزدوں کا بھرم رکھا ہے اور تیرا باگ فدق سے بھی گزارا نہ ہوا ہم نے فاقوں میں بھی سزدوں کا بھرم رکھا ہے اور تیرا باگ فدق سے بھی گزارا نہ ہوا خودکشی کرتا ہے دو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہم نے فاقوں میں بھی سجدوں کا بھرم رکھا ہے اور تیرا بات ہے فدق سے بھی گزارا نہ ہوا ارے خودکشی کرتا ہے تو نعرہ چکپیر کے ساتھ بات مرنے کے بھی اللہ کو پیارا نہ ہوا بات مرنے کے بھی اللہ کو پیارا نہ ہوا اور اب اپنی جو ہم پہ گزرتی ہے سنیں کہ قتل کے بعد بھی پایا ہے شہادت کا شرف قتل کے بعد بھی پایا ہے شہادت کا شرف با خدا اس میں بھی نقصان ہمارا نہ ہوا با خدا اس میں بھی نقصان ہمارا نہ ہوا